موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایمانیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عبراد اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز سندھ بھار میں محرم الحرام میں امن و امان کے بیش نظر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پبندی آئیت کر دی گئی حکومت سندھ کی جانب سے جاری علامے میں بتایا گیا ہے کہ سندھ میں دفعہ 144 کے تیر چھ محرم الحرام سے بارہ محرم الحرام موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پبندی ہوگی جس کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا علامے کے مطابق خواتین بارہ سال کی عمر تک کے بچے مازور افراد بزرگ صحافی اور سیکیورٹی اداروں کے ایل کار موٹر سائیکل کی ڈبل سواری سے مستثنہ ہوں گے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق زمنی انتخاب نے 22 مردان تین نے 24 سا چار صدا دو نے اکتیس پشاور پانچ نے پنتالیس کرم ایک نے اکسو آٹھ فیصلہ باد نے اکسو اٹھارہ ننکانہ صاحب دو نے دو سو سو سینتیس ملی دو نے دو سو امتالیس کراچی ایک اور نے دو سو چھاریس کراچی میں جنوبی کراچی جنوبی ایک ہوگا ترجمان کا بتانا ہے کہ قوم اسمبلی کے نو حلقوں میں پولنیک وچ اسمبل کو ہوگی جبکہ کاغذات نامزد کی دس اگست سے تیرہ اگست تک جمع کروای جا سکتے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے چودہ ارکان نے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی جانت سے انسانی حقوق کی پامالیوں اور فلاورزیوں پر یورپی کمیشن کے صدر کو خط لکھ دیا یورپین ارانکین پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر تفتیش اور تحفظات کا اظہار کیا صدر یورپین کمیشن کے نام لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ساتھ دہائیوں سے بھارتی حکومت کے ظلم و بربیت کا شکار ہیں بھارتی مسلح فوج کشمیریوں کی آواز دھانے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے تمام بڑے شہرہ میں انٹرنیٹ کی مسلسل بندش گزشتہ سال سے جاری ہے اور بہت سے صافیہ کو تحریکی آزادی کے بارے میں ریپورٹنگ کرنے پر کوچھ گوچھ کے لیے اٹھایا گیا سابق چیئرمین نیب جسر ریٹائر جوید اقبال کی تنخواہ اور مراعات کے تفصیلات سینٹ میں پیش کر دی گئیں وزارت قانون نے جسر ریٹائر جوید اقبال کی بطور چیئرمین نیب تنخواہ اور مراعات کی تفصیلات تحرینی طور پر سینٹ میں پیش کی سینٹ میں پیش کی گئی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ جوید اقبال کو بطور چیئرمین نیب مہانہ بارہ لاکھ انتالیس ہزار بنیادی تنخواہ ملتی تھی سابق چیئرمین نیب کو اپنی مدت کے دوران سات کروڑ پنتالیس لاکھ روپے بنیادی تنخواہ دی گئی وزارت قانون کے جمع کرائے گئے جواب میں بتایا گیا کہ سابق چیئرمین نیب کو لیتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے احمان نیوز